دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی بہت بڑی اور مہتپونڈ خبروں میں پرواسیوں کو گھر نہ لانے پر سرکار کٹگری میں کھڑی ہو گئی ہے سرکار سے لگاتار سوال پوچھے جا رہے ہیں آپ پرواسیوں کو کیوں گھر نہیں لائے جا رہا ہے ساتھ میں ہی اب ٹوکن بنا کر بٹے گا موفت راشن جی ہاں دوستو اگلے مہینے اب ٹوکن بنا کر موفت راشن بٹنے والا ایسی کے ساتھ سی بی ایسی بورڈ کے اقزام پر آیا ہے بڑا فیصلہ اور ساتھ میں ہی آج کے موسم کا کیا ہے مجاز اس کے علاوہ خبروں میں اور بھی ہیں مہتپونڈ جانکاری کوئی بھی سوچنا آپ سے چھوٹ نہ جائے اس لیے ویڈیو کو بلکل انتے تک ضرور دیکھیں اور دوستو اس چینل پر آپ کو بلکل ٹرو اور آثنٹک نیوز پروائیڈ کرتے ہیں اس لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجے گا جو نیچے لال رنگ کا آپ کو بٹن دکھ رہا ہے سبسکرائب کا اس کو دبا دیجے گا اس کو سفید بنا دو اور اس کے برابر میں جو گھنٹی ہے اس کو بھی دبا دو اس سے کیا ہوگا سرکار کی طرف سے جو بھی گھوشنا ہوگی وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے گی دوستو یہاں پر سب سے پہلی خبر نکل کر آ رہی ہے ہریانہ سے ہریانہ کی مکھے منتری نے کیا ہے اعلان کہ کسی بھی پریوار کو اب بھوک کے بھوک کے ساتھ نہیں سونا پڑے گا مکھے منتری نے اعلان کیا ہے کہ ڈسٹرینس راشن ٹوکن کے مادیم سے سبھی پریواروں کو تین مہینے کا راشن مہیا کرایا جائے گا جی ہاں دوستو ہریانہ میں کورونا مہاماری کے دوران کسی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیا جائے گا کیونکہ راجے سرکار نے ای پی ڈی ایس کے مادیم سے تنکٹ گریست لوگوں کو بھی ڈسٹرینس راشن ٹوکن بنا کر تین مہینے کا نشلک راشن دینے کا پراؤدھان کیا ہے یہ جانکاری سی ایم منوہر لان نے کیندری الیکٹرونک سوچنا پھے سنچار منتری روی شنکر پرساد دوارہ دیش بھر کے سبیت راجیوں کے مکہ منتریوں کے ساتھ ویڈیو کانفرینس کے دوران بتائی گئی ہیں مکہ منتری کے دعوے میں کتنا ہے دم یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ڈسٹرینس راشن ٹوکن کتنا کامیاب ہوتا ہے دوستو اگلی خبر نکل کر آ رہی ہے اوڈیشہ سے اور یہاں پر سرکار نے لیا ہے بڑا فیصلہ کہ ان کے جو پرواسی لوگ ہیں پرواسی مجدور جو باہر دوسرے راجے میں رہ رہے ہیں ان کو بلانے کا کارل یہ وہ شروع کرنے جا رہی ہے اور ساتھ میں اس نے بولا ہے کہ ہمارے یہاں آنے کے بعد ان کا سارا خرچ بھی سرکار ہی اٹھائے گی جیہاں دوستو یہاں پر اوڈیشہ آ رہے ہیں پرواسی اوڈیشہ لوگوں کا پورا خرچ اوڈیشہ سرکار اٹھائے گی اس اندرب میں راجی آبدہ سنچالن بیباق کی اور سے پنچائیتی راج او گرہ نرمان بیباق کو سرکار نے پتر لکھا ہے پرواسی اوڈیشہ لوگوں کے پردیش میں ایستھائی میڈیکل کیم بنائی جائیں گے سرکار کو لوٹنے کے بعد ان پرواسیوں کو چودہ دن کا کارنٹائن میں رکھا جائے گا یہاں پر ان کے رہنے کھانے سپائی لے کے ساتھ ساتھ منورنجن آدھی کی ویوستہ سرکار کی طرف سے کی جائے گی کارنٹائن میں رہنے والے ایک ویقتی کے پیچھے کتنا خرچ ہوگا اس کی بھی سرکار نے گھوشنا کر دی ہے کارنٹائن میں رہنے والے پرتی ویقتی کے پیچھے سرکار نے ایک سو بیس روپے کا خرچہ بتایا ہے جبکہ چودہ سال سے کم عمر کے بچے کے لیے سو روپے کا خرچہ بتایا ہے کارنٹائن میں رہنے والے لوگوں کے لیے صبح آٹھ سے نو بجے ناشتہ ملے گا دوپہر ساڑھے بارہ سے دو بجے کی بیج بھوجن ملے گا شام کو چائے وے بسکوٹ اور رات کو ساڑھے ساتھ سے نو بجے کی بیج بھوجن ملے گا تو پوری کی پوری ویبستہ یہاں پر سرکار نے بنائی ہے ساتھ میں ہی سرکار کا کہنا ہے کہ پیسٹ، منجن، سابون، تیل، ماسک، سینٹائزر مگ، اتیادی کا بھی پورا انتظام سرکار نے کیا ہوا ہے دوستو یہاں پر اگلی خبر نکل کر آ رہی ہے اتر پردیش تھے اتر پردیش کے مکہ مندری یوگی آدھتینات نے تین تاریخ کو تین مئی کو لوگ ڈاؤن کھولے گا یا نہیں کھولے گا اس کو لے کر ادھکاریوں کے ساتھ میٹنگ کر ان کو نردیش دیئے ہیں جی ہاں دوستو یہاں پر کرونا وائرس کے پرخوب کے قارن لگا لوگ ڈاؤن تین مئی کے بعد کھولے گا یا نہیں کھولے گا یہ نردنے کیندر سرکار کا ہوگا لیکن اتر پردیش میں گرین اور اورینج زون بنا کر شروع کرنے کی تیاری یوگی سرکار کر رہی ہے مکہ مندری یوگی آدھتینات جی نے اس کے لیے ادھکاریوں کو کاری یوجنا بنانے کے نردیش دیئے ہیں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اب یوپی کے پچیس جلے کرونا سے مکت ہو گئے ہیں یہاں پر یوگی آدھتینات نے بولا ہے کہ پچیس جلے جو ہیں وہ کرونا مکت ہو گئے ہیں اور یہاں پر اب زندگی ساماننی ہونے والی ہے لوگ ڈاؤن میں یہاں پر کافی چھوٹ ملنے والی ہے اتر پردیش میں ہوت اسپورٹ والے جلے کے ساتھ ہی انی چھیتروں میں کرونا سنکرمنوے لوگ ڈاؤن کی سمیقشہ منگلوار کو لوگ بھون میں ٹیم 11 کے ادھکاریوں کے ساتھ مکہ مندری یوگی آدھتینات نے کی اپر مکہ سچیو گرہ اغنیش کمار آوستی نے پترکاروں سے باتچیت میں بتایا کہ مکہ مندری نے گرین اور اورینج جون میں ویبین گتی ویدیا شروع کرنے کے لیے کارری یوڈنا بنانے کے نردیش دے دیئے ہیں سی ایم یوگی نے یہ بھی کہا ہے کہ تین مئی کے بعد عوضوگی کی کائیوں کو کس طریقے سے چلائے جائے گا اس پر بھی کارری یوڈنا بنائی جائے دوستے ہیں ہاں پر اگنی خبر نکل کر آ رہی ہے بیہار سے بیہار میں مکہ مندری نتیش کمار کی لگاتار آلوچنا ہو رہی ہے یہاں پر پرواسیوں کو گھر نہ لانے کے لیے سرکارٹ خوص قدم نہیں اٹھا رہے ہیں یہ راجت کا کہنا ہے یہاں پر ویپکش کی پارٹی لگاتار نتیش کمار کے کارریے کی آلوچنا کر رہی ہے کرونا وائرس کے سنکرمن کے روک تھام کو لے کر لوگ ڈاؤن کیے جانے سے دلی مہاراست پنجاب ہریانہ سمیت دیش کے انیے بیبین راجیوں میں فسے بیہاریوں کی اشتھیتی دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے یہ بھی پکش کا کہنا ہے جہاں تہاں فسے پرواسی پیسہ بچت کرنے ویبڑے شہروں میں کرایا مہنگا ہونے کی قارن ایک ہی کمرے میں 18 سے 20 سنکھیا میں بھوکے پیاسے دینی حالت میں ہیں اگر سرکار اگر راجی سرکار ان ویوش شرمیکوں کو گھر لانے کا کوئی راستہ نہیں نکالا ہے تو سمبندید پریبار والوں کی اشتھیتی کافی بہتر ہو جائے گی ڈاکھ بنگلہ پریشر میں منگلوار کو پریس وارتہ پر پورو پرمک سہ راجت کے پردیش مہا سجی و مستاق عالم نے کہا کی اس پر راجی سرکار کو تقال فوز قدم اٹھانا چاہیے ساتھ میں ہی انہوں نے کہا کی دوسری سرکاریں جب اپنے پرواسی مجدور اور لوگوں کو اپنے راجی میں بلا رہی ہے تو اسی طرح کا قدم بیہار سرکار کیوں نہیں اٹھا رہی ہے یہاں پر اگلی خبر نکل کر آ رہی ہے سی بی اے سی بورڈ ایکزام کو لے کر کہ دسوی اور باروی کے جو ایکزام ہوئے ہیں اس میں کچھ ایکزام ابھی بھی رہ گئے ہیں بچوں کے اور اگر کسی کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو ریزلٹس کے بارے میں کیا ہے کیونکہ ابھی کوپی آدھی چیک ہو پائی ہے آدھی کوپی ابھی بھی چیک نہیں ہو پائی ہے تو یہاں پر کچھ منتری کا یہ ماننا ہے کہ نوی اور دسوی کے جس طرح سے پرموٹ کیے ہیں اسی طرح سے دسوی اور باروی کے اسٹوڈینٹس کو بھی پرموٹ کر دیا جائے کرونا وائرس کا پرکوب سی بی اے سی بورڈ سہید انیے سبھی بورڈ پرکشاؤ پر بھی دکھ رہا ہے لوگ ڈاؤن میں جہاں سبھی اسکول اور کولیج بن ہے ایسے میں بورڈ کی بچی ہوئی پرکشائے کرانا بہت چنوٹی منگلوار کو مانو سنسادن وکاس منتری رمیش پوکریال نیشنگ نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سبھی پردیش کے شکشہ منتریوں سے بات کیے اس ویڈیو بیٹھک میں دلی کے شکشہ منتری منیش سی سوڈیا نے مانو سنسادن منتری کو یہ سجھاؤ دیا ہے کہ دسوی اور باروی اسٹوڈینٹس کو بھی نوی اور گیاروی کے اسٹوڈینٹس کی طرح ہی انٹرنل ایکزام کے نمبر کے آدھار پر پاس کر دیا جائے علاقی ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ مانو سنسادن وکاس منتری رمیش پوکریال دلی کے ایک مکہ منتری منیش سی سوڈیا کے سجھاؤ کو سویکار کرتے ہیں دسوی اور باروی کے باروی کے سٹوڈینٹس کو بینہ ایکزام کے ہی پاس کرتے ہیں یا لوگ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد ان کو ایک نیا شیڈیور کے ساتھ پہلے ایکزام کرائیں گے اور پھر ریزلٹ کو سامنے لے کرائیں گے اس کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف تو یہاں پر ہم جان لیتے ہیں کہ موسم کا کیا ہے مجاز موسم پورو انمان ایجنسی اسکائی میٹ کے انوصار ابھی آندھی بارش کا خطرہ ٹلا نہیں ہے موسم وشیشگو کے مطابق دیش کے کئی راجیوں میں اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر تیز آندھی کے ساتھ بارش ہونے کی سمبھاونا ہے اس کے ساتھ ہی پورووتر علاقوں میں بھاری بارش کا انمان ہے موسم پورو انمان ایجنسی اسکائی میٹ کے مطابق مچل پردیش اور اترا کھنڈ میں مدھیم بارش ہو سکتی ہے جبکہ جمہو کشمیر لڈھاک اور اتری پنجاب کی کچھ جگہ پر ہلکی بارش کی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے وہیں ہریانہ میں بھی کچھ جگہ پر بارش کے آثار ہیں اس کے علاوہ مدھی مہراش مرات پاڑا دکشن پسچیمی اور پوروی اتر پردیش چھتیزگڑ بیہار اور جھاڑکن میں بھی کچھ جگہ پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران پوروی اتر بارش کے کچھ حصوں میں ہلکی سے مدھیم بارش کا انمان ہے وہیں تمیلناڈو آندر پردیش اور تیلنگانہ میں کئی جگہ پر ہلکی بودھا باندھی دیکھنے کو مل سکتی ہے پر دوستو اگلی خبر نکل کر آ رہی ہے پنجاب سے یہاں پر پنجاب سرکار نے فیصلہ لیا ہے کہ اب آنے والے ہر شخص کی سکریننگ کی جائے گی جی ہاں دوستو دیر سے ہی صحیح پنجاب سرکار نے منگلوار کو ایک بڑا فیصلہ لیا ہے جس کے تحت اب پردیش میں آنے والے ہر شخص کی سکریننگ کی جائے گی اس کے لیے پردیش کے سبھی مکھے اور لنک مارگوں کو میڈیکل ناکہ بندی کی جائے گی مکھے سچی و انوراگ اگلوان نے یہ جانکاری دی انہوں نے بتایا کہ باہر سے آنے والے ہر شخص کی سکریننگ کرنے کا فیصلہ سرکار نے لیا ہے یہ فیصلہ شریح حضور صاحب سے لوٹے شردالو کے کورونا پوزیٹی ملنے کے بعد لیا گیا ہے فیصلے کے تحت کچھ انٹری پوائنٹ تے کیے جائیں گے اور جس جلے میں یہ انٹری پوائنٹ ہوں گے اس کا سویل سرجن ملٹی پرپس سواستے کرمیوں کی نیوکتی کرے گا یہ ہر آنے والے کی سکریننگ کر کے سندکت ملے تو نجدی کی ہاسپٹل بھیجے جائیں گے یہاں سبھی ٹیسٹ کیے جائیں گے وہیں جو دیر رات انٹری کریں گے انہیں سیدھے ہاسپٹل لے جایا جائے گا یہاں اس کی پوری جانچ کری جائے گی اس کے بعد ہی راجے میں پرویش کرنے دیا جائے گا اس پرکار کے لیے ویبھاگ نے ایک قوم بھی تیار کیا گیا ہے جس میں ہر آنے والے شخص کی جانکاری بھری جائے گی تو دوستو یہ تھے آج کے کچھ مکھے سمچار اسی طرح کے سمچار پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجئے گا اور انت میں آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنا خیال لکھیں سوشل ڈسٹینسنگ کو فولو کریں اور اپنے آس پاس کے جو بھی لوگ رہنے والے ہیں جو بھی گریب لوگ ہیں ان کا بھی خاص طور پر کھانے پینے کا دھیان رکھیں آپ اس ویڈیو میں اتنا ہی جو بلیسی ویڈیو